نقاقات کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ امت پیش کرنے جا رہی ہوں یہ رمضان کریم کے چھتے روزے کا عمل ہے یعنی روزہ نمبر چھے کا عمل ہے جو بھی ان وزائفوں کو کر کے روزے کو نبھائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے پوری زندگی رحمتوں اور برکتوں میں وہ گزارے گا اور کوئی پریشانی دکھ تکلیف اس کے پاس تک بھی نہ آئے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نماز فجر کے وقت آپ نے چار کیلیں چار کیلیں سٹیل کی دیکھیں ایک لوہی کی کیل ہوتی ہے ایک سٹیل کی کیل ہوتی ہے تو کم از کم تین انچ کی کیلیں ہونی چاہیے تین انچ کی کیلیں ہونی چاہیے یہ آج وہ طریقہ میں بتاؤں گی کہ رمضان کریم میں جادو جمنات اور اس قسم کی جتنی بھی مسائل ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ بات میری غور سے سنیں اور آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے چار کیلیں سٹیل کیا پیرانے میں ہے اس کے اوپر سات مرتبہ آپ نے آئیت الکرسی چار مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیفہ پہلے پر لیجئے گا پھر سات مرتبہ آئیت الکرسی چار مرتبہ تینوں کل یعنی کلاز برب الفلک کلاز برب ناس اور کن ہو اوہا تحد تینوں کل پڑھ کر اس کے بعد سات مرتبہ احمدو شریف پڑھیں اور اس کے بعد جو دعائے تنجینہ دعائے تنجینہ یا پھر اگر آپ کو دعائے تنجینہ نہیں ملتی تو ایک دعا ہے جس کو منزل کہتے ہیں ایک دیکھیں ایک سورہ مضمن ہے کونی مگری ایک سورہ ملتی ہے منزل منزل میں وہ آیاتیں بکھی گئی منزل میں وہ آیاتیں بکھی گئی جن سے گھروں میں ہسار قائم کیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فجر کے ٹائم یہ چھٹے دن یعنی چھٹے روزیں مبارک کا عمل وقت میں بتا رہی ہوں جو تمام سننے والے ہیں وہ ضرور کریں آپ نے کیا کرنا ہے ان کیلوں کے اوپر آپ نے پھوک مارنی ہے ان کیلوں کے اوپر آپ نے پھوک مارنی ہے پاس پانی کا گلاس رکھ لیجئے گا اور اس گلاس کے اندر بھی آپ نے پھوک مارنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کیلوں کو جیسی ہی سورج مطلب کہ دس بجے سورج کی تیزی ہو دس بجے دن کے دس بجے کیونکہ وہ ساتھ اچھی ہوتی ہے دن کے دس بجے آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں کیلوں کو جو سٹیل کی کیلے تھی تین انچ کی کیلے تھی اور جو عمل آپ نے فجر کے قائم کیا گا ان چاروں کیلوں کو اپنے چاروں گھر کے کونوں میں دیکھیں گھر کے کونیں چار ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے چکور مربع اس طرح گھر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں وہ کیلے گاڑ دینی ہے اور ایک انچ باہر رہنے دینی ہے کیلے گاڑ دینی ہے ایک انچ باہر رہنے دینی ہے اگر زمین میں نہیں گاڑ سکتے تو نیچے ایک بالشت کا فاصلہ رکھ کے تو آپ وہاں اوپر دیوار میں بھی گاڑ سکتے ہیں لیکن ان کے مو جو ان سے ہوں سامنے کی طرف ٹھیک ہے ان کے مو وہ غلط طرف نہ جاتے ہوں یا موڑ نہ جائیں خراب نہ کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے احتفاء کر کے دیکھئے گا آپ کا پورا گھر اس حصار کے مطلب یہ زمین میں آجے گا اور انشاءاللہ کوئی جادو کوئی اس قسم کا مسئلہ آپ کے ساتھ خاصی کوئی جو ہے ظالم آپ کے گھر کو نظر بیت نہیں لگائے گا یقین مانے کر آپ لوگ یہ عمل کرتے ہو تو میں کہتی ہوں کہ بہت عظیم عمل ہے جو طریقہ جیسے ہی آپ کو بتایا گیا ہے وہی آپ اختیار کریں گے ورنہ کوئی اور طریقہ آپ کو اختیار نہیں کر سکتے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے گھر جو طریقہ آپ کو بتایا ہے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے جادو کا بیماریوں کا آپ پریشانیوں کا جیسے ہی آپ کے لئے مطلب کے دیواروں میں یا زمین میں گار دیں گے آپ کا گھر پورا خصار میں آ جائے گا اس لیے آپ امیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں میں بہت زیادہ خیال دکھئے گا اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہزار مرتبہ پوچھیں کمرس بوکس میں ایمیل پر اگر آتی ہے تو آپ کی عمل لازم کریں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمرس کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ اس چینل کے بہت ہی عظیم اور نایاب عمل آپ کو بتائی جاتے ہیں جو پہلے کبھی بھی کسی چینل پر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اجازت دیں اللہ حافظ